سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ملک کے چار بڑے ہسپتالوں کو وفاق کے زیر انتظام کرنے کا عمل شروع ہو گیا وزارت سہت نے ہسپتالوں کا ریکارڈ طلب کر لیا اٹھارویں ترمیم عامل درامت کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے جناہ ہسپتال نائی سی وی ڈی نائی سی ایچ اور شیخ زید ہسپتال کو وفاق کے تحت چلانے کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے وزارت سہت نے انتظامی کنٹرول کے لئے ہسپتالوں کے اساسوں، ملازمین اور بجر کی تفصیلات طلب کرنی ہے سپریم کورٹ نے جناہ ہسپتال جے پی ایم سی اور نائی سی وی ڈی کی سندھ کو منتقلی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے نائی سی ایچ اور نائی پی کے صوبے کو منتقلی بھی غیر آئینی قرار دیا تھا فیصلے کے مطابق سین اسیمبلی کا منظور شدہ نائی سی وی ڈی ایکٹ دو ہزار چودہ غیر آئینی ہے شیخ زید ہسپتال لاہور کی سبائی حکومت کو منتقلی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ شیخ زید ہسپتال صوبے کو دینے کا فیصلہ وزیراعظم نے کیا تھا کابینا نے نہیں فیصلے میں مزید کہا گیا کہ نائی سی ایچ انیس سو نوے میں جے پی ایم سی سے الگ ہو کر وفاقوں منتقل ہوا ہے اٹھاروی ترمیم عمل درامت کمیشن نے اپنی حدوث سے تجاوز کیا تھا جے پی ایم سی اور نائی سی وی ڈی کا وفاقی ادارے ہونا پہلے سے تسلیم شدہ